بسم اللہ الرحمن الرحیم کربلا میں امام حسین پر پہلے دن پانی بند دوسرے دن پانی بند تیسرے دن پانی بند حتیٰ کہ سارے موکے پیاسے شہید ہو گئے پانی بند امام حسین کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے میں نے گنا نہیں ہے شجرے میں کتنے بیٹوں کے بعد کے بیٹے خاجہ غریب نواز پانی آپ پر بھی بند ہوا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ پر کہیں نہ کہیں پانی بند ہوا ہے خاجہ غریب نواز جب ہند میں آئے تو آپ پر پانی بند کر دیا گیا راجہ کے سپاہیوں نے کہا راجہ کے اونٹ پانی پیئیں گے راجہ کے جانور پانی پیئیں گے راجہ کے سپاہی پانی پیئیں گے لیکن یہ جو فقیر ہے انہیں پانی نہیں دیا جائے گا تو خاجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی عنہ کے مرید نے آکر کہا حضور پانی بند کر دیا گیا ہے تو خاجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی عنہ نے ایک پوزہ دیا اور فرمایا کہ جاؤ جا کر آنا ساغر سے کہنا کہ خاجہ موئین الدین چشتی عجبیری نے اسی میں بلایا ہے خاجہ غریب نواز نے آنا ساغر کو ایک پوزے کے اندر خینج لیا یہاں سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ امام حسین کے بیٹے کے بیٹے کے ابتے کے بیٹے خاجہ غریب نواز ایک پیالے کے اندر آنا ساغر کو بند کر سکتے ہیں آنا ساغر کو کھیچ سکتے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا میں نیر فراہ کو اپنے خیموں میں کیوں نہیں کھینچا تو میں نے کہا سمجھو دونوں کی ڈیوٹی مختلف ہے دونوں کی ڈیوٹی الگ الگ ہے امام حسین کربلا آئے تھے اسلام بچانے کے لیے اور خاجہ غریب نواز ہند آئے تھے اسلام پھیلانے کے لیے اور اسلام بچانے کے لیے استقامت چاہیے اور اسلام پھیلانے کے لیے کرامت چاہیے الاستقامت فوقل کرامت استقامت باری ہے کرامت پر اسی طرح امام علی مقام بھی باری ہے خاجہ غریب نواز پر امام حسین کربلا میں گئے تھے اسلام بچانے کے لیے اس بچے ہوئے اسلام کو خاجہ غریب نواز نے ہند میں پھیلایا اسلام بچانے کے لیے استقامت چاہیے اور اسلام پھیلانے کے لیے کرامت چاہیے جیس کے لیے Yani خوش امامنے کے لیے کرامت چاہیے آپ کو شکریہا ہمکے